بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام وعلا سید الانبیاء والمرسلین صبح کی نماز کے بعد یہ کلمات پڑھیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان مقدس کلمات اور دعوں کے وسیلے سے اللہ تبارک و تعالیٰ بے شمار انسان کی مشکلات مسائب و علام دکھ داردور تکلیفوں کو دور بھی فرماتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ برکتے بھی عطا فرماتا ہے تو جانئے وہ مقدس کلمات اور بدعائیں یہ ہیں لا الہ الا انت سبحانک انی کنتم من الظالمین ربنا ظلمنا انفسنا وئن لم تغفر لنا و ترحمنا لنا کوننا من الخاسرین ربنا آتنا فی الدنیا حسنتا وفی الاخرات حسنتا وکینا عذاب النار ربنا اننا آمننا فغفر لنا زنوبنا وکینا عذاب النار یا ارحم الراحمین انتا خیر الرازقین یہ وہ کلمات ہیں جو آپ نے صبح کی نماز کے بعد آپ نے ادا کرنے ہیں اور سماعت بھی کرنے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان مقدس کلمات کے وسیدے سے انسان پر بیش مار اپنی کرم نوازیوں وہ کرتا ہے یہ مقدس کلمات اور دھوئیں آپ ضرور آپ پڑھیں یقینا اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے ساتھ کے آپ کے ساری مشکلات مسائب والا دکھ در تکلیفوں کو دور فرمائے گا اللہ تبارک و تعالیٰ میں زیادہ سے زیادہ دین اسلام کو سمجھنے اور اس کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے دین کی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے سواب کی نیت سے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجئے جزاک اللہ سواب کی نیت سے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجئے